السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام ایک سوال سماعت فرمائیں سوال یہ ہے کی حج بدل کس سے کروائیں یا حج بدل کون کریں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان جس کے ماں یا باپ کا کسی قریبی انسان کی وفات ہو گئی اس کو حج بیت اللہ کی توفیق نہیں ہوئی تھی اب اس کا جو وارث ہے بیٹا ہے یا کوئی قریبی انسان ہے چاہتا ہے کہ اپنے اس قریبی انسان کے طرف سے حج کر لے یا کسی کو بھیج دے وہ حج بدل اس کے طرف سے کر لے جواب یہ ہے کہ حج بدل وہ انسان کرے جو سب سے پہلے اپنے طرف سے وہ حج کر چکا ہو یا اس انسان کو حج بدل کیلئے بھیجائیں جو پہلے اپنا حج ادا کر چکا ہو دوسری چیز یہ ہے کہ جو انسان حج بدل کر رہا ہے یا جس سے آپ حج بدل اپنے ماں یا باپ کے حق میں کروا رہے ہیں اس انسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ حج کے ارکان حج کے واجبات حج کے سنن و مستحبات اور دیگر احکام و مسائل جن کا تعلق حج سے ہے اس سسلے میں اسے پوری معرفت اور واقفیت ہو تاکہ جب وہ انسان حج بدل کیلئے جائے اور آپ اسے حج بدل کیلئے بھیج رہے ہیں اس کے اوپر اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں اور اپنے ماں یا باپ کسی قریبی انسان کے طرف سے حج بدل آپ کروا رہے ہیں تو ایسے انسان کا حج کتاب و سنت کی روشنی میں ہو سکے اور ظاہر سی بات ہے جب وہ حج سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرتے ہوگا تو وہ حج اللہ کے ہاں مقبول ہوگا اور جب وہ حج مقبول ہوگا تو اس کا ثواب آپ کے ماں یا باپ کو یا جو بھی قریبی انسان مر چکا ہے وہ فات پا چکا ہے اسے بھی ملے گا آپ کو بھی ملے گا تو حج بدل کرنے یا کروانے میں ان چیزوں کی تمیز ہونی چاہیے اور اس کی فکر اور سوچ ہونا چاہیے ورنہ ہر کس ہو ناکس کو آپ حج بدل کیلئے بھیج دیں جو تلبیہ پڑھنا نہ جانتا ہو جسے سور فاتحہ تک نہ یاد ہو حتیٰ کی دیکھا جاتا ہے کہ جیسے لوگ کر رہے ہیں انہی کی پیچھے وہ بھی چل دیتا ہے اور اس طریقے سے ٹہل گھوم کر کے وہ اپنے وطن واپس آ جاتا ہے تو ایسے لوگوں کو حج بدل کیلئے نہ بھیجیں یا ایسے لوگوں کو حج بدل کا مکلف نہ بنائیں اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی